ناظرین رات کو برطن نہ دھو کے سونا کیسا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہر عورت کے دماغ میں آتا ہوگا آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات کو برطن نہ دھو کے سونے سے کیا ہوتا ہے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی ترک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجزود بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بڑھ ویٹر بہ آسانی ملتا رہا کریں ناظرین ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک آل کے بارے میں بھی بتائیں گے مگر اس سے قبل ہم آپ کو ایک نئی تحقیق کے بارے میں بتاتے ہیں عام طور پر گھر کے روز مرا کاموں میں جگسانیت ہونے کے وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے لیکن ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گریلو کام کاج خاص طور پر برطندونے کو ذہنی دباؤ کم کرنے کی مشک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے باعث تھکے ہوئے دماغ کو آرام پہنچایا جا سکتا ہے حالانکہ یہ بات بظاہر تو بہت اچھی محسوس ہوتی ہے مگر سائنٹس نے اس پر ریسرچ کر کے اس کو ثابت کر دیا ہے برطندونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا کام اور مشکت والا کام تسلیم کیا جاتا ہے مگر یہ کام دن کے آخر میں ذہنی تھکاوت کو کم کرنے کے لیے ایک موثر طریقے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے فلوریڈا سٹیج یونیورسٹی میں یہ تحقیقاتیں کی گئیں کہ کیا روز مرہ کے گھرے لکاموں کے دوران ذہنی دباؤ کا علاج کیا جا سکتا ہے یا نہیں تحقیق سے ثابت ہوا کہ برطندونے سے ذہنی دباؤ میں کمی لائے جا سکتی ہے اس کے علاوہ بھی اگر رات کو برطند بینا دوئے چھوڑ دیے جائیں تو ان میں بہت برے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جو جانمنٹوں میں اپنی تعداد کو کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچیا بھی رہتا ہے کہ برطنوں میں کھانا ہونے کی وجہ سے رات کو زہریلے کیڑے برطنوں میں گھمتے پھرتے رہیں گے جو اپنے گندے جرسیم برطنوں میں چھوڑ دیں گے جس کے باعث انسان کو کئی بیماریاں لگ سکتی ہیں اس کے علاوہ رات کو برطن نہ دھو کے سونے سے بعض عورتوں کو پوری رات یہ فکر رہتی ہے کہ صبح صویرے اٹھ کر پھر سے برطن دھونے پڑیں گے اسلام میں بھی ہمیں رات کو برطن دھونے کا کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ رات کو کھانے کی تمام اشیاء ڈھاپ کر رکھ دیں ایک دفعہ ایک عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گھر کی پرشانیاں بیان کی اور کہا کہ مجھ سے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں پرشانیاں کیوں کر بڑھتی جا رہی ہیں اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درافت فرمایا کہ کیا تم رات کو برطن دھو کے سوتی ہو یا جھوٹے برطن چھوڑ دیتی ہو اس پہ عورت نے کہا کہ میں تو رات کو برطن چھوڑ ہی دیتی ہوں اور صبح صویرے اٹھ کر ہی دھوتی ہوں اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پرشانیوں اور بے برتکی کی وجہ یہی ہے اس لیے رات کو برطن صاف کر کے سویا کرو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں رات کو برطن گندے نہیں چھوڑنے جائیے آئی سائنس بھی یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ رات کو برطن دھو کر سونا چاہیے اگر رات کو برطن نہ دھو جائیں تو انسان کو کی بیماریاں لگ سکتی ہیں کیونکہ ان میں بورے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان اس وید کیلئے نقصان دے ہوتے ہیں تو رات کے برطن رات کو ہی دھو کر سویا کریں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیو ٹینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہمارے ہر نیا آنے والے ایسے معلوماتی ویڈیوز آپ کو بڑھ ویت اور بہ آسانی ملت رہا کریں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ